دوزار بیس کی جندی تو بھی لگتی دیگا مہنگائی تو دیکھو جوب سے بھی ریزائن کیا قربانی ہے نا کسی چھوٹے جانے کی گردラ گرد کیوں کرنی اتنی جندی صبر رکھو ہو جائے یہ کچھ سوال تھے جو کہ دوزار بائیس کے اندر یقیناً مجھے بھی بہت تنگ کرتے تھے اور مجھ سے لوگوں نے پوچھے بھی بہت اس کی بہت سے وجہات ہیں ان میں سے کچھ وجہات تو سب سے بڑی یہی ہیں کہ جوب سے ریزائن کر دیا دوزار بائیس ویسی مہنگائی کو لے کے اتنا زیادہ لوگوں کو پریشان کر گیا تھا کہ میں ہوں یا مجھ جیسے کوئی بھی وہ دس دفعہ سوچے گا ضرور اور یقیناً یہ وہ پریشانیاں ہیں جو میں نے آپ نے ہم سب نے یہ ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی نے فیض ضرور کی پتہ نہیں لوگ ادھار لے کر یا صرف دکھانے کے لیے قربانی کو کیسے کر لیتے ہیں وہ چھوڑی کیسے پھیر لیتے ہیں وہ چھوڑی کیسے خرید لیتے ہیں جو ادھار کی ہوتی ہے اسی کی پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ دوہزار بائیس میں بھی قربانی کی اور بہت اچھی کی تو پھر آپ لوگوں کو ایک بہترین سا ٹیزر ہی دکھاتے ہیں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی پوری کی پوری ٹائم لائن بنی لینے سے لے کے آخری جن تک تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوہزار بائیس حسنی آرہا موسیقی 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 شاریم کی کاؤ آگئی کور بھی کاؤ ہے کور بھی کاؤ ہے شاریم کی کاؤ موسیقی گناہ سaraus ڑی ڈا پوکٹ موسیقی آجا شاریم موسیقی بعض موسیقی تو کمی آئیے کیا بھی ہیں بلاغ لوگ بھی لوگ لے لے لیے لے 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 لیے لے حسن سے پیال رجال مرکو ماشاءاللہ تو رانی حسن سے بہترین کنو جنگی سے کبھی تو کام کرو صحیح 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 دھنکے یہ دیکھو کام میں کر رہا ہوں مرے پاسی جے دیکھو کیسے آگا صحیح 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 کائل پر نشان آئے گا گرلک رول کھاؤ گا وہ جو تم کھاؤ گا گرلک رول پہلے سے ہی مزدوروں نے اپنی فیز بتا دیئے یہ میں ان کا کماال نہیں بچے ڈیٹ رہی ہیں ہاں یہ دیکھو دیکھو truly ہماری مینتھ تھی گاڑی ہے کچھ ہماری مکمل ہماری 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 موسیقی 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 کیونکہ آج کل تو کراچی میں خاص طور پر ادھار کا کام تو بڑے روچ پر چلنا ہے کہ دے دیں گے اور بزنی مہینوں بعد وہ پیسے پہر ہوتے ہیں تو میرے نظر میں پہلے جب چھوڑی آپ پہر رہے ہو نا تو میرے خیال ہے وہ چیز آپ کی اپنی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی ہے تب ہی تو آپ پہر رہے ہو نا یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک طریقے سے نا جٹنگ ہو گئی کہ کم آؤں گا تو دے دوں گا کل کو مر گئے تو کیا ہوگا یہ تو ایک چیز کا ملکی ایک الگ سی بار ہے خیر اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کا بچھڑی لے لی تھی اور لیک اس طریقے سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کلپس دکھاتا ہوں ایک وہ ویڈیو سب سے پہلے جو کہ پیروڈ سوڈیو سے میں نے بنوائی تھی پہلے آپ وہ ویڈیو انجائے کریں اس کے بعد میں آپ کو دوسرا کلپ اپنا اس میں بتاتا ہوں کہ ایر میں بچھڑی امیر بھائی سے میں نے لیک ایسے تو چلو اب وہ کلپ پہلے دیکھیں میں دنگ رہ گیا ہوں تیرا حسن دیکھ کر آنکھوں کی مستیاں تیرے چہرے کو دیکھ کر یہ چھوڑیاں یا بالیاں یہ پیارا سا لباس اتنا حسین دیکھا نہیں میں نے امتزاج پہ اس پہ سرما دانی سے سرما لگانا ایسے زغنوں پہ میرے دل کے مرحم لگانا جیسے دیوانگی کو میری نہ اس قدر بڑھاؤ ہسینوں ادا سے قرامت نڑھاؤ قسم ہے تمہیں اپنا ہاتھ رہا ہوں قسم ہے تمہیں اپنا ہاتھ رہا ہوں پہر جی بڑا مزا رہا پوری بکرہیت کی اوپری اور وقت کے رہتے رہتے چیزیں جو ہوتی چلی رہی وہ بھی سائی اچھی تھی ہوسنے آرہا اببو کو زیادہ پسند آئی وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے کشم سے زیادہ اچھی بچڑی یہ لگی خیر یہ تو اپنے اپنے شوق کی بات ہے بچڑی کا چہرہ بچڑی نے گھر پہ آنے کے بعد کوئی وقت نہیں لگایا سائٹ ہونے میں تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی جنہ اچھی بھی لگتی ہیں تو ایسا ہی ہوا باقی گھر کے آنے کی ویڈیوز آپ آپ لکھ دیکھیں کہ گھر پہ کس طریقے سے سیٹ رہی ہو موسیقی باہشوں سے یاد آیا کہ یار ماشاء اللہ سے سیٹ اپ جو بنایا تھا بڑا بھی تین بنایا اور اللہ کا شکر ہے کوئی بھی ایشو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگی میں نے اکلے سالیان دوزہ تیس کی بچڑی بھی لے لی ہے تو اس کا نام الف لیلا رکھا ہے اس نے آرہ کے ویلوگ میں یہ بتا دیا اس سال بڑا مشکل ہوا ہے میرے لئے تو قربانی کی چیز خریدنے تک کا عمل جو تھا یقیناً بہت سی پریشانیاں جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں اپنے میسیج کے تھوڑھو بتائی رہا ہوں کہ پرسنل لائف آپ کی جب کمپرومائز ہونے لگ جائے تو قربانی کرنا اور اس کو سوچنا مشکلات میں آ جاتا ہے لیکن یہی چیز تو ہمیں سیکھنی ہے کہ نیت رکھو تو آسانیاں پیدا ہوئی جاتی ہیں اور آسانیاں ہوئی بھی یار ایک چیز اور بڑی مزدار ہوتی ہے سیزن کے اندر وہ ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ بچھڑی کو لے کے رات میں خاص طور پر ٹہلے نکلنا تو وقت تو کم ملتا تھا لیکن پھر بھی جب بھی دوست آتے تھے تو رات کے دو بجے ہو ایک بجرہ ہو یا جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں بچھڑی کو ایسے ہی لے کے نکلتا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلنے میں بہت اچھی تھی جو ہر شاکین کی کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو بچھڑی ہے وہ رک رک کے نہ چلے نہ بھاگے اس کے پیچھے بھی چلے تو یہی ایسا ہوتا تھا تو کچھ رات کی ویڈیوز بھی ہیں تو وہ بھی دکھاتا ہوں اور بڑا مزہ آیا ہے ویسے اس سال کیونکہ بچھڑی نے میں کہتا ہوں کہ شاید ہر اس چیز میں نے دل خوش کیا ہے جو شاکین کی خواہشات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی قربانی کو لے کر تو ویڈیوز دیکھیں آپ بس پھر گھر آنے کے بعد تو خیر شاک کی کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ بہت مہنگی خریدی ہو یا بہت سستی خریدی بھی ہو کسی بھی چیز کی طرح ہو نسل میں کچھ بھی ہو رنگ میں کچھ بھی ہو لیکن جب چیز اپنے گھر آ جاتی ہے نا تو شاید ہم سب میں یہ چیز یہ کمپیٹیشن اندر یہ اندر ختم ہو جاتا ہے کہ اس سے بہتر اور کیا کیونکہ سب سے بہتر وہی ہو جاتی ہے اور یہی ہوا بھی اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں میں کہ بہت 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 اچھا فیصلہ ہوا آخر میں یقینا اب کیٹل کریز کے تمام کام جو ہم کرتے ہیں پورا سال یا پھر خاص طور پر سیزن پر ان کی پہلی وجہات تو یہی ہوتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان پیسوں سے قربانی کی بچڑی یا بکرا یا کچھ بھی ہم خریدیں یعنی کہ سب سے پہلے قربانی اور پھر باقی دیگر اس چیزوں کے اندر استعمال کرنا جیسے کہ نارملی لوگ کسی بھی کام کو لے کے کرتے ہیں تو یقینا میں نے دوہزار بائیس میں یہی کیا سب سے پہلے قربانی کی چیز خریدی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے خوبصورت ترین چیز دلوائی گوشت میٹر نہیں کرتا کبھی کبھی اور میرے لئے تو شاید کرتا ہی نہیں اور میرے بیٹے کی پہلی ہی تھی تو ماشاءاللہ سے میرے گھر میں تو سب ہی خوش تھے کیونکہ بچڑی بھی اللہ تعالی نے اچھی دلوائی خوبصورت دلوائی بیٹے کی خوشی بھی تھی سب کو اس کی پہلی عید بھی تھی اور ایک ان پچھلے سال عید والے دن ہی اس کی پیدائش ہوئی تھی جس کے بعد یہ ہم سب کو پتا تھا کہ عید کے دسویں دن اس کی بھردے بھی ہے تو یہ بہت ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں جو اس عید پر نہ جھوڑی بھی تھی الحمدللہ سب کچھ بڑا بہترین رہا سب چیزوں میں بہت مزہ بھی آیا ویسے ایک بات کہوں گا کہ شاید آج کے دور میں جانور کے قربانی نہیں رہی جیسے کہ زمانے بدلیں اس طریقے سے قربانی کا یہ عمل بھی جنہ کسی اور نیت سے جا جڑا ہے اور وہ ہے پیسے پیسے نہ ہونے کی صورت میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کو جنہ کے جھما کر کے اور پھر قربان کرنا اور سب سے انوکھی بات جو کہ یہ تھی اس سال کی جو بچڑی تھی حصل میں حسنی آرہا نہیں تھی ایک بچڑی تھی لیلا سباک کر کے جو کہ شاید شاید اگر کسی نے پیچ کو فالو کیا ہو تو ویڈیو ڈالی تھی مگر اتفاق ایسا ہی تھا کہ اس بچڑی نے دانت نہیں کیا اب دانت نہ کرنی کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ چانس پہ تھا کہ ہو جاتے نہ ہو جاتے تو اس کشمش کش کے اندر کافی ٹائم گزر گیا مگر کشمش کے بعد اتنا آجا ٹائم میں نے بچڑی کو نہیں دیا تو میرے لیے جو ہے جو ہے جو اب کبھی ایشو تھا میں نے سوچا کہ نہیں اس سال ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی کوئی بھی چیز لے یا پھر آؤٹ آف دا پاکٹ جا کے کوئی کام کرے تو وہی کیا وہی بلکل صحیح طریقہ بھی تھا اور میں کہتا ہوں کہ شاید اگر شوق کوئی بھی گھندا کر رہا ہے تو اپنے پہلے پرسنل سرکمسٹرانسز کو دیکھے اور پھر آگے بڑھے کیونکہ یہ چھوڑی پھرنا بڑا بہت مشکل کام ہوتا ہے بھائی یوں سمجھ لو کہ اگر آپ کے والے صاحب کر رہے ہیں یا گھر والے مل کے کر رہے ہیں تو لاکھوں روپے کے اوپر چھوڑی پھرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اگر کوئی اکیلا بندہ کر رہا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اس چیز کا خیر ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں ایسے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا 2022 بھی کسی بھی جانور کو گھر لانے کے بعد کے ایکٹیوٹیز کو لے کر بلکہ ان سب اسی طریقے سے ہی چلتا رہا ہے بس ہاں کچھ جگہوں پہ جو پرسنل ایشوز تھے وہ تھے لیکن پھر بھی اس سے سیکھا بھی اور آج اپنا وہ میسیج آپ لوں آپ لوں تک اب تک میں نے پہنچایا بھی کہ وقت اور حالات دونوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے نہ کہ جذباتی ہو کر کیونکہ اس شوق کے اندر لوگ جذباتی ہو کر ایک سال تو ادھار کر جائیں گے اس کے اگلے سال سے بھز جائیں گے اور میں کہوں گا شاید وہ شوق رہے گا ہی نہیں وہ ایک مجبوری بن جائے گا ایک بوجھ بن جائے گا جو کہ نہیں بننا چاہیے تو میں نے اپنے حساب سے جو کیا جو لیا وہ میری نیت پہ یا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی آج میں یہ ویلوگ بنا کے آپ لوں بتا بھی رہوں تو یہ کسی میسیج یا کسی سیکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے آپوں کے لئے تو اس چیز کو ضرور سمجھنا خیر بھئی یہ والی کہانی بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی حسنی آرہا میں نے کیسے لی مہر بھائی نے مجھے کس طریقے سے دی ساتھی سات اس چیز کا پتہ چل گیا میں نے آپ کو بتایا کہ میری جوب کا اچانک سے ایشو آگیا تھا پچھلے سال کوویٹ کی ویسے جب جوب گئی تو میں بڑا پریشان ہو گیا تھا کشمش کی قربانی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ایسا وقت آیا کہ میں شاید کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سمحل نہیں سکا وہ کہتا ہے شوق کے اندر بھی کبھی کبھی رکنے کی ضرورت پڑتی ہے تو شاید دوزار بائیس میرے لئے رکنے کا وہ سال تھا مگر اللہ نے میرا کس طریقے سے ہاتھ پکڑے رکھا نیت کر لی ہونا کسی نے تو میرا خالقے کہ آسانیاں ہو ہی جاتی تو اس کہانی کے اندر بھی میسیج یہی تھا کہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی جیب استطاعت کے قابل نہ ہو یا پھر آپ کا کوئی سال ایسا آ جائے جس کے اندر آپ کو اوپر سے پھر نیچے آنا ہو تو آپ کو سبر کرنے کی ضرورت ہے میں نے شروع میں بچڑی نہیں لی بچڑی نے دانت نہیں کیے یا ووٹیور وہ تو سب کچھ اپنی الگی چیزیں تھیں مگر میرا دل جانا شروع سے لے کے آخر تک اسی بات پر ٹکا ہوا تھا کہ نہیں یار تھوڑا سا سمل کے چلنے کی ضرورت ہے اپنے پرسنل جو لائف ہے اس کو پہلے امپورٹنس دینے تو آپ تمام لوگ جو یہاں تک ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں میرے اس ویلوگ کو دیکھ چکے ہیں ان سب کے لیے یہی میسیج ہوگا کہ تھوڑا سا زندگی کی طرف زیادہ رجحان رہے گا اور دوسری چیزوں کی طرف کم رہے گا تو یہ چیزیں اپنی جگہ رہیں گی انشاءاللہ اور شوق اپنی جگہ رہے گا تو بہتر ہے کہ شوق کے اندر اگر کہیں سٹیپ آئے تو پہلے سٹیپ کو بلیک لگانی کی ضرورت ہے آج کے لئے اجازت دیں انشاءاللہ علف لیلہ کے ٹیزر کے اندر اب آپ سے کوئی بات کرتے ہیں میسیج میرا بلوڈ بڑا کلیر تھا اور وہ یہی تھا اور اللہ کرے میرے ایک اس ویڈیو سے آپ لوگ کو بھی کچھ فائدہ ہو میں نے تو اپنی شوق کے گانی اپنی نظر سے جس طرح سے میں نے سمجھ میں آیا میں نے بنائی اور آپ لوگوں کو دکھا دی آج کے لئے اجازت دیں اللہ